ہنمانگڑ کے ناغریکوں میں ایک خوشی کی لہر ہے اور خوشی کا کارن ہے مکہ منترے اشوہ گہلو دوارہ ہنمانگڑ میں بند پڑی سپیننگ میل کو پونہ چالو کرنے کی گوشنا کر دی ہے جی ہاں آپ کو بتا دے کہ دو ہزار پندرہ میں بند ہوئی سپیننگ میل کو شروع کروانے کے لیے ستہ میانے سے پہلے گہلو سرکار جو کونگر سرکار ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کی جو سپیننگ میل ہے اسے ہم چالو کروائیں گے اور اب یہ گوشنا کر دی ہے اس کے چلتے ہیں ہنمانگڑ میں خوشی کی لہر ہنمانگڑ کے ناغریک ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں گے ہنج بتائیں کس طرح کی خوشی ہے کیا مانتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے چار سال ہو گئے تھے سپیننگ میل بند ہوگی تھی سات کروڑ کی نوٹ بند ہوئی تھی بازپا کے راج کے اندر کیونکہ سات کروڑ پر سپیننگ میل کا آتا تھا ہماری ایشیا کی شان تھی سپیننگ میل اور اس کا جو دھاگہ ہے پورے ایشیا کے اندر فہمس تھا یہاں کسانوں کو نرما یہاں جاتا تھا کپاس یہاں سپیننگ میل میں جاتی تھی مزدوروں کو روجگار ملا ہوا تھا دوزار مزدور یہاں سرویس کرتے تھے گھنٹییں بجتی تھی ہوتر لگتے تھے سب کچھ سپیننگ میل کا بہت بڑیا تھا اچانک بازپا کے راج میں بند کر دی گئی تو ہم نے کافی سنگرس کیا ہمارے یہاں کے ہنمانگڑ کی جاگرک جو جنتا تھی انہوں نے سنگرس کیا اس میں سبھی کا ساتھ رہا سبھی پارٹیوں کا ساتھ رہا سبھی لوگوں کا ساتھ رہا جاگرک ناغرک تھے اور کافی آندولان یہ دھائی سال تک چلا لگاتا ہے اور اس کے بعد میں وسندرہ سرکار کو جھکنا پڑا اور ان کو جو سپیننگ میل کے مزدور تھے ان کو سمائیو جت کرنا پڑا اور ان کو نوکری دی اور کچھ لوگوں کو ویارس دیا تھا اب اشو گیلو جی کی سرکار ہے کانگریس کی سرکار تھی ہمیں امید دے تھی کہ سپیننگ میل بہت جلد چالو ہو جائے گی اور شکر ہے اس کے اندر کئی تقنیقی چیزیں تھیں اس کی وجہ سے یہ سپیننگ میل چالو نہیں ہو رہی تھی آج ہمارے انمانگڑ کی سپیننگ میل کا جو اسو گیلو جی نے گوشنا کی ہے وہ بہت ہی تاریفیں قابل اور انمانگڑ کے جلے کی زندہ کے لیے بہت ہی رہت بڑا کام ہے نشی طور پر بہت رہت بڑا کام ہے کیونکہ انمانگڑ کی سپیننگ میل تھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سپیننگ میل تھی ایشیا کی جانے والی سپیننگ میل تھی اور سب سے زیادہ فائدے میں رہی تھی لیکن وشندرہ کال کے اندر اسے بند کر دیا گیا تھا لوگوں کو کافی مایوسی نظر آئے تھی اندولن ہوئے تھے بڑے اندولن کیے گئے تھے پھر وشندرہ سرکار نے مزدوروں کو سمایوجیت کیا جو شرمک تھے انگے سمایوجیت کیا لیکن ہنمانگڑ کی جو ٹیس تھی وہ یہی تھی کہ سپیننگ میل شروع ہونی چاہیے تھے اور بار بار لوگ مانگ کر رہے تھے آپ بتائیں جی اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھا فیصلہ جی ہے بہت بڑی اچھا فیصلہ ہے لوگوں کو مزدوروں کو گریب جانتا کو روزگار ملے گا جسے وہ بنچت ہو گئے تھے سپیننگ میل ہو گئی ہے تو ہنمانگڑ کی بشان بن گئی ہے بڑی اچھا فیصلہ ہے اچھا فیصلہ ہے یہ بہت بڑی دھناواز کرتے ہیں سرکار کا جس نے یہ کام کر دیا ہے آپ کیا کہنا چاہیے یہی کہنا چاہوں یہ ہمارے ہنمانگڑ کے لیے بہت بڑی اچھا کام کیا ہے انہوں نے جو مزدور تھے وہ ہے نا ان کے لیے کہیں کہ تو چلے بند ہو گئے تھے بند ہوئی تھی اور اب امید کرتے ہیں کہ ان کے بچاروں کے بچوں کے روزگار ملے گا تو ان کو کام ملے گا کام ملے گا آپ کیا کہیں گے اس میں اندر کیا ہے کہ سپیننگ میل دوبارہ چالوں ہونے سے کیا کہ روزگار کیا اس سرے پیدا ہوں گے اور نئی بڑتیاں بھی نکلے گی اس سے استانیہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور بازار میں بھی اس کا کیا کہ یہاں مزدور رہیں گے دو ڈائے زارہ آدمی کام کریں گے تو ان سے کیا کہ یہاں استانیہ بھی اس طرح پر ویپار میں اور میں سبھی میں وہ کیا سمان لیں گے اور لیں گے پیسہ آئے گا تو اس سے ہر چیز کے اندر ان کو آمدنی ہوگی اور ان کے آمدن میل سورو ہوگے تو کیا پیدا ہوگا میل سورو ہوگے تو بہت اچھی بات ہے مزدوروں کام چال جے بڑی آ آ بات ہے سپنی میل چاللو ہوگے کارنے پورے نوہانگل جلیہ کے اندر بڑی خوشی کے لئے رہے ہیں اس سے بیروزگاروں کو روزگار ملے گا اور بدھائی کے پتر ہیں ہمارے مانینی مکہ منتری جی اور ایمیل ساہب جنہوں نے بڑی کوشش کر کے اس کو چالو کیا ہے ہم انہوں کا بہت بہت دنیا آواز مانتے ہیں بہت اچھی ہمیں بڑی خوشی ہے جب گوشنا ہوئی اس کے بعد ہمیں جب ہی پتا چلا اس کے خوشی کی لائر ہم کہتے ہیں بہت بہت دنیا آواز بہت اچھا فیصلہ ہے جی نیچی طور پر بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ اتیاسک فیصلہ اسے کہیں گے کیونکہ پہلے جس طرح سے کئی بار اندولن کیے گئے تھے باجپا کال کے اندر اسے بند کیا گیا تھا کانگریس نے اروپ لگایا کہ باجپا نے مزدوروں کو مار دیا آپ کو بتا دوں کہ اس میل کو شروع کروانے کے لیے بہت بڑے اندولن ہوئے تھے کیونکہ مزدوروں کے سامنے روزی روڈی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا ان کے چلے نہیں جل پا رہے تھے اور ایسے میں سنگرچ کیا گیا اور آج ایک سنگرچ کی جیت ہوئی ہے مکھے منترے شوگ الوت نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کیا جس سے کی ہرمانگٹ کی جنتہ میں خوشی کی لہر ہے آپ بتائیں جی کیا مانتے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا بہت بڑی ہے بات ہے سب دنیاواد ہے کانگریس سرکار کا جنہوں نے کم سے کم تین ہزار پریواروں کو روزگار ملے گا جن کے جن کے چلے تھنڈے پڑے تھے کئی سالوں سے بہت دنیاواد سب ہی دنیاواد کیا پیت کر رہے ہیں کچھ ماتائیں مہلائیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے انسے بات کرتے ہیں ماتا جی کیا مانتے ہیں میل سروع ہونے چاہے کیا فائدہ ہوگا بیٹا روزگار ملجے گا دنیاواد میل سروع ہوگی روزگار ملے وہ بہت اچھی بات ہے سب کو روزگار ملے گا اپنا کام چل ہوگا آپ کیا کہیں گے ماتا جی بہت اچھا بہت اچھا جی برے مل جائے گا اور سب کام مل جائے گا تو دیکھا آپ نے جس طرح سے سب کی چہرے پر خوشی کا منجر ہے خوشی کا محول ہے یہاں پارے کے اندر لوگ کتریت ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی گئی ہے اور انہوں نے سپیش طور پر کہا ہے کہ جس طرح سے اشوگہ لوت نے جو یہ گوشنا کی ہے اس کے بعد میں ہنمانگڑ کا بازار جو ہے آباد ہو جائے گا کیونکہ جو یہ میل تھی ایشیا کی سب سے بڑی میل مانے جانے والی تھی اور جو بند ہوئی تھی اس کے بعد میں کافی سنگرچ ہوئے دو ہزار پندرہ میں میل کو بند کیا گیا تھا وسندرہ راجے جب مکھہ منتری تھی اس کال میں بند ہوا تھا سنگرچ ہوئے اور مکھہ منتری کو جھکنا پڑا انہوں نے مزدوروں کو سمائیو جت کیا لیکن ایک ٹیش جو من میں تھی کہ سپیننگ میل جو ہنمانگڑ کی شیان کہی جانے والی تھی وہ بند ہو گئی ہے لوگوں کے من میں کافی نیراشہ تھی اور لیکن اب جب مکھہ منتری شوگ لوت نے اسے شروع کرنے کی گوشنا کیا ویسی ہنمانگڑ کے اندر خوشی کی لہر چھا گیا حالانکہ ابھی گوشنا ہوئی ہے شروع ہونے میں کتنا ٹائم لگے کیا کہیں گے شروع ہونے میں دیکھو چار سال سے بند پڑی ہے میل اور اس میں سیمی جو اوٹومیٹک مشین نے نہیں لگی ہوئی تھی تیرہ تیرہ چودہ چودہ کروڑ کی تین سو کروڑ کی پروپٹی سا بھی سپیننگ میل اور اس کے اندر پورے ہنمانگڑ کی لائٹ چلی جاتے سپیننگ میل کی لائٹ نہیں جاتی کبھی بھی وہاں پہ الگ سے ایک جوشٹ فین اس کا تین تین لاکھ روپے کا ہے تو بہت سارے بڑا اس کا کلونی بھی ہے سارا کچھ ہے اور ہنمانگڑ کے لوگ تو اس کو ایک ٹوریسٹ پیلس بھی بنا سکتے بار کے لوگ آئے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ٹیکنیکل چیزیں ہیں پیمنٹ ایشو ہوتے ہی دس پندرہ کروڑ روپے پاس ہوتے ہی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دو تین مینے لگیں کدیب جی کیا مانتے ہیں شوگ جیسے جس طرح سے جادوگر کہا جاتا ہے تو کیا یہ این ٹائم پہ جو چناؤوی ماحول ابھی تیار ہونے چناؤوی سال ہے شہر کے لوگ اس آندولن سے جڑے ہوئے تھے ڈائی سال سے سڑکوں پہ تھے بھوک ہڑتال کی بارش کے اندر لوگوں نے ٹینٹ لگا کر کلیکٹیڈ کا دھڑنا دیا سارا کچھ کیا خوب سارا آندولن ہوا یہاں پہ تو انمانگڑ کے بچے بچے کی جبان پہ یہ تھا کہ سپنی میل شروع ہونا چیئے اور اس سے فائدہ بہت ملے گا اور سرکاروں کرنا چیئے ٹھیک تقنیقی وجہ سے اس میں ڈیلے ہو رہا تھا کیونکہ پچھلی سرکار نے اس میں بیج بوئے تھے راج پیٹ سے 100 کرون روپے دے اور جو کرمچاری تھے ان کو دیا تھا اور اس کے کارن یہ تقنیقی چیزیں تھی کوپریٹیو کا ماملہ ہے اس لئے تھوڑی تقنیقی وجہ سی یہ لیٹ ہوا مطلب آج پورے پردیش کی جنت نہیں کر سکتی سب خوش ہے بہت ساری یوز نہیں دی تو ہنوانگر کے ناغرکوں نے اس پش طور پر کہا کہ جنہیں جو کام یہ کیا سرحانی قدم ہے ان میں خوشی کی لہر ہے اور بھلے ہی چناؤوی سال ہو اور ایسے میں یہ گوشنا کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کو ایک سنجیونی کے روپ میں ملے گی کیونکہ یہ گوشنا کے بعد میں ہنوانگر کی جنتہ ان کا تہہ دل سے آبھار جتا رہی ہے بہت خوشی کا محول ہے کیونکہ سپننگ میل بہت بڑی بات تھی بند پڑی تھی اور اسے شروع کروانے کی گوشنا کی ہے اور یہ جب شروع ہوگی تو اور بھی خوشی کا محول ہوگا اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے جو بجٹ ہے وہ کب پارت کیا جاتا ہے اور اس میل میل کو کب اس کا بند پڑا شٹر ہے اس کے خوال جاتا ہے کیمرہ پرسن شاہل کے ساتھ گلام نبی راجستان تک حرمان گٹ موسیقی